چاندرات سے پہلے جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے نا تو جلتی سے جسیس کے ڈریسز آپ کو ملتے ہیں نا تو آپ نے فورن سے اٹھانی ہے اور پریس کرنے اور ساتھ ساتھ ہینگ کر دینے ہینگ کرنے کے بعد جی میں ڈریسز جتنے بھی تھے وہ سارے ارماریوں میں لگا کے آتی ہوں کیونکہ جو ان سے عید پر جس کو بھی ڈریس نہ ملا تو شور مچے گا تو عید تو میری خراب ہوگی تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ چپ کر کے ڈریسز اگر پریس کر کے ارماری میں لگا دیتے ہم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیلیت سے ہوں کی اور میری طرف سے آپ سب کو چاندرات مبارک اور آج آپ کو پتا ہے جمعہ بھی ہے اور چاندرات بھی بن رہی ہے اور میں نے بالوں میں ہیئر مارکس لگایا تھا اور ابھی جمعی کی نماز بھی ہوگی تھوڑے دیتک اور میں نے شاہ پٹین ہے تو جی میں نے سوچا کہ آج بروس بکرہ بنوا کے آنے ہیں سارا کچھ تو جتنی بھی روٹین ہے دن کی چاندرات کی وہ آپ لوگوں سے شیئر کر لوں تو میں ویڈیو کو کرتی ہوں تھوڑے دیت سٹارٹ تو میرے ساتھ رہیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ساتھ میں نے سوچا وہی ڈریس دکھاؤں جس نے مجھے خوار کیا تھا اور جس کا آپ لوگوں کو کوئی انتظار تھا کہ سٹیچ ہو کے آئے تو میں دکھاؤں تو یہ اب بھی آج ہی مجھے ملائے اس کا ٹراؤزر سٹیچ نہیں تھا تو آج ہی مجھے ملائے تو میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ اس کی بازو کچھ میں نے اس طرح سے رکھوائی تھی بٹن لگوائی تھی وہاں پہ ٹسلز لگے ہوئے تھے آئیزہ خان کی میں نے بٹن لگوائے ہیں کیونکہ مجھ اور ٹسلز میں کہاں سنبھالتی رہوں گی تو باقی جو اس کے سیڈنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ دو لیسس میں نے جوڑ کر اس کا بورڈر بنایا ہے اور پیچھے اور گینزہ کی لیس لگی بھی ہے اور آگے جنسی میں نے لیس لی تھی پنی ورک میں لینی تھی لیکن مجھے ستارہ ورک میں ملی تھی وہ ہے نیچے یہ بورڈر ہے جس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہو جنہوں نے ڈائی کیا تھا بہت اچھا کی ہے بہت اچھا کی ہے جو کہ بلکل سیم میچ کر رہا تھا اس کے بعد اس کی بورڈری دکھا دوں یہاں پہ تو اس کے اندر ستارے کا ورک تھا اور فیبرک جنسا تھا وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہ کوٹن نیٹ تھا اس کے بعد جی یہاں پہ آپ بورڈی اس کی دیکھ سکتے ہیں اب اس کی بیک سائٹ آپ کو دکھاتی ہوں میں بیک سائٹ بلکل اس کی سیمپل تھی بلکل سیمپل تھی اور میں نے سوچا تھا یہاں پہ میں موٹف لگاؤں گی لیکن پھر جنسا ہے ٹائم شورت تھا آپ کو پتا ہے نو دن تھے پہلے جو میں نے ویڈیو پوسٹ کی تھی جس کے میں میں نے اس کی لیسنگ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا میں نے کہاں سے لیے کیسے ڈیزائننگ کروں گی اس کی سب کچھ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا یہ بورڈر ہے اس کا اور اس کا گھیر وغیرہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی تسلی ہو جائیں بیک اس کی میں نے گٹ ورک سٹائل میں رکھا ہے اور جنسا اس کا جو اوپر والا فیبرک ہے سارا یہ جو اس کی پینل ہے یہ فل ایمبویڈری میں تھی جیسے کہ فرنٹ تھی اور کیونکہ یہ ہی تو پھر جو اوپر والی بوڈی تھی میں نے سوچا کہ یہ پینلے میں نے سوچا کہ اس کے پیچھے بھی بٹن لگا کے تو میں کروں گی لیکن وہ اتنا لمبا کام تھا کہ اتنا پیچھے ٹائم نہیں تھا اور اس کے بعد یہ دوبٹہ ہے دوبٹے کی لیسنگ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی یہاں پہ دوبارہ دکھا دیتی ہوں جو میں نے لگوائی تھی جیسے آئیزہ خان کے لگیوے ویسے یہ تھی اور یہ ایمبویڈری تھی اس کے اندر پہلے بھی ڈیٹیلز بتائی تھی دوبار اس کو میں نے فیل کرنے کے لیے اس طرح سے اندر فیبرک لگایا ہے اور جو کہ شو نہ ہو اور نیچے یہ دیکھ سکتے ہو یہ فیبرک دیکھے اس کے اوپر میں نے دو طرح کی لیسن لگا کے وہ جو گیاب تھا وہ میں نے جس کے حساب سے نہ کروا کے نا تو وہ میں نے اس کو فیل کیا ہے کیونکہ آئیزہ خان کی یہ چیز نہیں بنی ہوئی تھی لیکن مجھے پھر اسی طرح سے کر کے اس پینل کو پورا کرنا پڑا ہے اور اس کی دیزائننگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بلکل بلکل ڈریس کے ساتھ میچ کر رہی تھی کیونکہ مجھے یہ ہی تھا کہ یہ بلکل کچھ بھی اور نہ لگی ہیں آپ لوگ سارا کچھ دیکھ سکتے ہو اچھے سے کافی اچھا لگ رہا تھا اب باقی تو پہنوں گے تو پاتا چلے گا یہ اس کا ٹروزر تھا میں آپ کو دکھاتے ہوں ٹروزر بھی میں نے سیمپل رکھوائے کیونکہ ٹائم بہت چھوڑ تھا کیونکہ فوق کے اوپر اتنا ٹائم لگیا تھا اور اس کی لیسنگ کے اوپر اتنا ٹائم لگیا تھا ٹروزر تو مجھے تقریباً آج ملے تھوڑی بڑی ٹانکیں لگے ہوئے ہیں اور میں پریشان ہو رہی تھی یہ دیکھ کہ میں نے کہا کہ یہ میں کس طرح سے ویہر کروں گی حالکہ ڈبل ڈبل لگے ہوئے لیکن پھر بھی تو ریٹینشن ہوتی ہے جب تک نہ چھوٹے ٹانکیں کے ساتھ نہ سٹیچنگ نہ ہونا تو بندہ ریٹلیکس نہیں ہوتا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اور یہ تو بٹا تھا اور یہ باقی ڈریس تھا میں آپ کو ایک اور ڈریس دکھاتی ہوں اپنا میرا جو اید کا سیکنڈ ڈریس تھا وہ سفائر کا تھا اس کی پر پریس دیکھ سکتے ہو چوبیس ہو تھا اور یہ بہت زیادہ ریزینیبل پریس سے مجھے ٹو پیس ٹریس ملا تھا اس کے ساتھ ٹرافزر میں نے خود بائی کیا تو اس کو ڈیزائن خود کیا ایڈریس کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو موڈل کی لک تھی یہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس کارڈ پڑا ہوا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ورنہ میں فوراں یہ پھینکتی ہوں تو اس میں شرٹ بنی ہوئی تھی اور اس کو جن سا ہے میں ڈیزائننگ اپنے حساب سے کروائی نیچے اس کا پلین ٹرافزر تھا میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں لیکن جو سنا ویڈیو تھوڑی بلر آ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کی کیا عیش ہوئے کیوں ویڈیو بلر ہو رہی ہے تو میں کوشش کر رہی تھی کہ میں آپ کو سیٹ کر کے اس کی کلیئر موڈل لوگ جن سے وہ دکھا دوں تو انہوں نے کرتا سٹریج میں رکھا تھا اور ٹرافزر بلکل سمپل رکھا تھا لیکن جو ہے میں نے تھوڑی سی ڈیزائننگ چینج کی ہے وہ میں آپ کو لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے کی ہے یہ بہت زیادہ بجٹ فرنڈی ڈریس بنا ہے اور بہت ریزینیبل پرائس سے مجھے پڑا ہے یہ پچیس سو کا ڈریس تھا اور اس کے بعد ڈیلیوری چارجر سائی دنگ ٹو ففٹی تھے اور ٹرافزر کی جو پرائس ہوتی ہے وہ آپ لوگ پتہ ہے لیکن اس کی جو ڈیزائننگ ہوئی ہے بہت اچھی ہے کیونکہ یہ میں نے پہلے سرچ کروا لیا تھا تو یہ اس کی ڈیزائننگ جن سے مجھے بہت اچھی لگ یہ جن سے نہیں ملا تھا وہ میں نے یہاں پہ سائٹ پہ لگا لیا تھا اور اس کے ساتھ نیچے دو یہ ٹسل لگا لیا تھے کیونکہ مجھے اس طرح کے سٹائل میں بہت اچھی لگتے ہیں یہاں پہ میں آبازو کی ڈیزائننگ دکھاتا ہوں یہ سیمپل پرینٹ میں تھی اور اس کے آگے میں نے اس طرح سے ڈیزائننگ کروای تھی کیونکہ میرا مینڈ یہ ہوتا ہے کہ ڈریس چاہے سیمپل ہو کوئی پرینٹ نہ ہو کوئی امبائیڈری نہ ہو اگر آپ سلیف سکنہ ڈیزائن ہوتاں سے سمجھ آ جائے کیسے ہوئی بھی ہے اور جو بارڈر بچا تھا وہ سارا میں نے اس کو نیچے لگایا تھا اور اس کے بعد جو ایک لاس اوپر لے کے ایک نیچے لے کے تو بارڈر بنوالیا تھے اس کے ساتھ اور اس کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کیونکہ کافی زیادہ پرینٹ میں ہیں تو اس کی وجہ سے کافی اچھا بارڈر نیچے لگ رہا تھا اور اس میں سے میں نے حاف جو اوپر سے کٹا تھا کافی چوڑا یہ بارڈر تھا یہاں سے جو حاف بچتا تھا وہ سارا میں نے پیچھے لگ اور یہاں پہ نیچے میں نے پائپنگ دے دی تھی اس کی اور جو پیچھے کی لکھ ہے ساری وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آرام سے تسلیح رکھیں میں وہ بھی دکھاؤں گی آپ کو بیک سائٹ پہ پرنٹ تھا اور نیچے بورڈر دیا تھا جیسے کہ آپ کو بتایا تھا لیکن یہاں پہ چھوٹا گرین کلر کا بورڈر دیا تھا پنگ کلر کا بورڈر فرنٹ پہ دیا تھا بیک پہ چھوٹا گرین کلر کا دیا تھا نیچے پائپنگ تھی کیونکہ ایک لک کریئٹ کرنے کے لیے آپ کو پہلے وائنڈ شیٹ بنانا پڑتا ہے کہ آپ کو ڈریس میں کیا کیا چیز کرنا ہے کون سا کلر کہاں دینا ہے تو اس کی لک بہت اچھی آرہی تھی اسے اور اس کا گھیر دیکھ سکتے ہو کافی کھل ہے باقی جب میں پہنوں گی تو پھر آپ کو دوبارہ سے دکھا دوں گی جو کچھ ابھی نہیں بتا سکی وہ بتا دوں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹرافزر کی ڈیزائننگ اس کی بہت اچھی ہوئی تھی پینٹ سٹائل میں یہ ٹرافزر بناوا تھا اور اس کی جیسے سلیپس کی ڈیزائننگ تھی ویسے ہی تھی بس چینجنگ یہ تھی کہ اس کے اندر میں نے لیسس سیٹ کروا دی تھی باقی سٹیجنگ وغیرہ آپ سب کچھ نوٹ کر سکتے ہوں بلکل سیمپل سے ڈریسنگ ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے حساب سے ٹھیک ہے سیکنڈے پہ ہم لوگوں کی گھر میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے دعوت وغیرہ ہوتی ہے جو کہ خراب ہوگا تو مجھے دکھ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ یہ والا دوبٹہ تھا جو کہ اس کے بورڈر کے ساتھ میچ کر کے ڈیزائن کیا گیا تھا یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میڈ میں جو لائن تھی بلو کلر کی اس کی وجہ سے دو ہیوی پرنٹ تھا نا دونوں طرف وہ تھوڑا سا بیلنس میں جا رہا تھا اور باقی جو اس کا فیبرک تھا بہت زیادہ سوفت بہت زیادہ سوفت اور لائٹ ویٹ اس کا دوبٹہ تھا اتنا اچھا تھا کہ جیسے میں نے جب اپنی شولڈرز پر ڈالانا تو مجھے پتہ ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں نے دوبٹہ کیا ہوا ہے مطلب کہ ککنگ وغیرہ آپ نے کرنی ہے نارام سے تو یہ ڈریس آپ کے بلکل ٹھیک ہے اور جو دوسرے والے ڈریس ہے وہ بھی آپ کو میں نے دکھا دیا اس کے بعد یہ جوتے ہیں میرے جو ہمیں لے کیا ہی تھے جو کہ مجھے بلکل نہیں پسند آئی تھے کسی آدمی نے ان کو چونہ لگا دیا جی دبا میٹرو کا ہے شاپر میٹرو کا ہے اور اندر جوتے دیکھیں لیکن جی اب ان کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کہ مجھے اچھے لگے ہیں نہیں لگے ماں اب جو اولادیں چپ کر کے رکھ لینا چاہیے کیونکہ آپ کچھ کہا تو یہی جوتے میرے سر پر پڑیں گے کیونکہ میں نے آگے بڑا تنگ کیا ہوئے یہ بیک ہے یہ بھی ہم بھی لے کے آئیے خود اور میں نے کچھ بھی نہیں کہا مجھے اچھا لگے ہیں نہیں لگا میں نے چپ کر کے رکھ دیا جی میں شریف بجی ہوں اور اس کے پاس جی میں آپ لوگوں کو کچھ شاپنگ دکھاتی ہوں جو کہ میں نے اس دن کی تھی اور وہ تھی یہ ولی اور میں نے آپ لوگوں سے شیئر نہیں کیا تھا یہ نابیہ کے ڈریس لیے اور یہ ڈریس مجھے بہت اچھا لگے اس کے جو نیٹ تھی وہ بھی بہت اچھی تھی سوفٹ نیٹ تھی اور اس کے ساتھ نیچے شرارہ تھا اور شرارہ جو دو ٹنگو والا ہوتے وہ والا تھا اور کافی کافی زیادہ کھلا تھا اور اس کو یہ ڈریس بہت زیادہ اچھا لگے بہت زیادہ اچھا لگے اس سے تو عید کا انتظار نہیں ہو رہا کہ عید کب ہوگی تو میں پہنوں گی تو انشاءاللہ جن سے نابی اس کی پیکنگ کروں گی اور پھر عید میں اس کو دوں گی اس کے بعد یہ کچھ شاپنگ اور نابیہ نے خود ہی کی تھی اسی کی پسند کے یہ نابیہ کی سسٹر کا ڈریس ہے ہانیا کا اس کے ساتھ نیچری بلیک کلر کا ٹراؤزر تھا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بلیک کلر کے جو ٹراؤزر ہوتے ہیں یا وائٹ وہ بہت ساری ڈریس کے ساتھ چل جاتے ہیں تو بچوں کے زیادہ ترنا بلیک اچھے لگتے ہیں نیچے اور ساتھ وائٹ کلر کے وہ گندے بھی بہت کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے نا دار کلر کے رکھے تھے اور یہ بھی انابیہ کی شرٹ ہے اس نے خود پسند کی تھی اس کے ساتھ بھی اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ بلکیس کا ڈریس ہے مطلب کہ یہ میری بھانچیاں بھانچیاں جن کی شوپنگ کی ہے اور کچھ ٹراؤزریں سنامیاں نے پسند کی ہیں کچھ پریابی نے پسند کی ہیں یہ نانو کی طرف سے ان کو جائیں گے اور اب بھی کچھ شوپنگ رہتی ہے جو کہ اور کرنی ہے جا کر اور یہ چیزیں بھی بیٹھ کے پیک کروں گی ان کے لیے پیکنگ کے لیے بھی چیزیں لینی ہے مارکیٹ جاؤں گی اب بھی اور یہ جن سے ہے احمد کا ڈریس لیا تھا ازہان کا گرتہ اور شرٹ اس کے ساتھ چلا گیا اس کے نانو کے گھر میں کیونکہ فرسٹ ریوئید کی وہاں پہ ہوں گی بھی سیکنڈ ری ہوارے ساتھ ہوں گی اور ازہان جن سے وہ میرا بھتی جائے کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ مطلب یہ کون سے بچے ہوتے ہیں آپ کے بچے ہوتے ہیں کس کی ہوتے ہیں بھائی یہ میرے بہن بھائیوں کے بچے ہیں اور بہن بھائیوں کے بچے ہیں آپ کے اپنے ہی بچے ہوتے ہیں مطلب کہ میرے یہ بھی شادی نہیں ہوئی اور میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں اور یہ میرے بہن بھائیوں کے بچے ہیں جو کہ میرے بچے ہیں ابھی کچھ شوپنگ آور بھی رہتی ہے کچھ یالو ڈریسے سور بھی لیے تھے جو کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ٹائم شورٹ ہے ویڈیو بہت لونگ ہو جائے گی اور مارکٹ کی طرف جانا ہے وہ بھی کلپس آپ لوگوں سے شیئر کرتی جاتی ہوں Russ. ابھی میں اسلامباد میں پہنچی تھی اور میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہاں پہ کیا رونک ملے لگاو ہے چیزیں لگے رہی تھی میری فیملی بھی ہے اور کیونکہ ہم لوگ سارے ایک ساتھ آئی وقت تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہاں پہ کیا رونک ملے لگاو ہے تو کچھ چیزیں لگیں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی فون کبھی میرے ہاتھ میں ہوگا کبھی سسٹر کے ہاتھ میں ہوگا کبھی میری بھانچی کیا ہاتھ میں ہوگا تو تھوڑا سا آپ لوگ کوپریٹ کیجئے گا یہ نہ ہو کے آپ لوگ پریشان ہو جائیں کہ یہ آواز کس کی ہے نیچے چلتے ہیں نیچے جا کے کچھ چیزیں آپ لوگ دکھاتے ہوں کیونکہ آپ لوگ بہر ہو رہے ہوں چاند رات پہ آپ لوگ اگر باہر نہیں جا سکتے تو میرے ساتھ ہو جا سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ پینگلز وغیرہ لگی ہوئی تھی جو کہ میں آپ لوگوں دکھا رہی ہوں میری مرضی کی یہاں پہ نہیں تھی مجھے نہیں میرے تھے میں زیادہ تر میٹل پہ پہنچتا ہوں یا پھر سیلور کلر کی یا پھر گولڈ کلر کی اور یہاں میں میندی کے سٹال بہت زیادہ تھے اور اتنے پیار سٹال ڈیکوریٹ ہوئے تھے کہ نہ پوچھیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اتنی اچھے اچھی جولری تھی اور پائزز بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی آپ بے فکر رہیں پائزز بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ پائزز بغیرہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی میری چینل کو سبسکرائب کر لیے کریں اور میری ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ کر دیے کر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا اچھا تو یہاں پہ جو جھنکے لگے ہوئے تھے یہ سارے 350 اور 450 کی رینج کے اندر تھے اور جو باقی چیزیں تھیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کچھ چیزیں آپ کو اور بھی دکھاتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے ہو سکتا ہے کام آجائے آپ لوگ بھی آکے میرے ساتھ یہاں پہ شوپنگ کر لے 180 اور 250 کی رینج بھی یہ رنگز وغیرہ تھے لیکن مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی بے سوچ رہی تھی کہ میں گھر جا کے اپنا جولری باکس کھولو اور اس میں سے دیکھوں کہ کوئی جولری میرے ڈریس کے ساتھ اچھی لگ جائے یہاں پہ مجھے یہ جبگے وغیرہ بہت اچھے لگ رہے تھے یہاں پہ ان کی پرائز پوچھتی ہوں اور چیک کرتی ہوں یہاں ہی رکھی رہے ہیں یہ پور پکٹی کھا خیٹہ فورندر کھ آپ کو دسکوانٹ کر کے دے دی ہوں اچھا خیٹہ چار کلر ہیں اس کے اندر ملٹی شیڈ جیئے جولری کی سیچ کسیں لگائے رہے ہیں یہ نکلیف پرائز میں ہے یہ دیکھیں یہ عرڑ سوکچاس والے ہیں یہ سارے جنگیدر کابی عرڑ سوکچاس والے ہیں یہ نا سوکچاس رو بے گئے نکلیف پرائز میں ہے یہ چھ چھ سوکچاس کا ہے سٹال سے جیسے ہی نکلے نا آنکھے تو ایک شاپ ہمیں ملے وہاں پہ نا مہندی کے تھال پلیٹس اور کافی ساری گفت پیک چیزیں تھی جو کہ آپ کسی پارٹی وغیرہ پہ کسی ایونٹ پہ نا لے کے جا سکتے ہو تو مجھے بڑی ایٹریکٹ کی یہ جگہ تو مناحل کو بھی کچھ چیزیں چاہیے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ایک ساتھ ہی مطلب نا بھی آئے میں تو لے جاتے کیونکہ آپ پیچھا تو دین بچے ہی نہیں ہے نا آدھو چاندران بن رہی ہے تو پ کہ دیکھ سکتے ہو کافی ساری چیزیں تھی کافی زیادہ چیزیں تھی مجھے یہ باسکٹ وغیرہ اٹریکٹ آ رہی تھی میں نے سوچا کہ یہ لے رہتے ہیں نا تو یہاں پہ ایک مجھے اچھی لگی اس کی میں نے پرائیس پوچھی یہ جو ہے سکس فیفٹی کی اور فور فیفٹی کی اس طرح سے جو سب سے چھوٹی تھی نا وہ فور فیفٹی کی تھی اور ویڈاون نیٹ تھی اور اسی طرح سکتے کی پرائیس تھی یہ مجھے اچھی لگ رہی تھی اس کے اوپر ایت ممباری لکھ ممباری لکھتے کی